پیٹرول کی قیمت میں اضافے نے ہر چیز کی قیمت کو پر لگا دی ہے ٹرانسپورٹرز کی بھی منمانیاں کرائیوں میں بے پناہ اضافے سے مسافر پریشان ٹرانسپورٹرز کو بھی دشواری غریب کا سفر ہوا مہار چیر پہ ٹریٹ ڈیزل بڑا ہے کیوں گریب آدمی کو مارنے کے لیے بڑا ہے یہ پی ٹی آئی اس لیے آئی ہے کہ قریب آدمی مرے پیسنجر کرایا دینے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے پیٹرول دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے یہ ہماری حکومت ڈرامی بازی کرتی ہے مران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم آ کر اپنا عوام کو ریلیف دیں گے عوام کو بہت فیادہ ہوگا پہلے بڑے بڑے دعوے تھے جی پہلے طریقہ انصاف کے اب آپ کے سامنے ہی ہے جی وہ کہاں گئے وہ دعوے اس لیے ہم نے ان کے ووڈ دیا رہا ہے جناب آب آؤ اور ہمیں ہی مارو آگے دور جدید میں بھی طلبہ بنیادی سہولیہ سے محروم ملتانی طلبہ کے لیے سفری سہولیات نہ کافی آج بھی بچے سکول ویلز پر بھیڑ بقیوں کی طرح لات کر سکول پہنچائے جانے لگے ملتان میں کسٹم انٹیلیجنس ٹیمو کی کاروائیاں تین ماہ کے دوران سولہ کروڑ ساٹھ لاکھ سے زائد مالیت کی گاڑیاں اور دیگر سامان پکڑ لیا پکڑی جانے والی بیشتر گاڑیاں اور سامان نیلام کر کے کروڑر پہ ریوینیو حاصل کیا گیا بارتی میں وزیر ایلا پنجاب سردار عثمان بزدار کے والد کی رسم خل ایم پی احمد علی دریشت ایم این نے مالک افضل دھانڈلا سابق ایم بی اے ملک میر بادشاق اثرانی کمیشنر طاہر پرشید دی پیو آتف نظیر سمیت سیاسی سماجی شخصیات اور قبائلی امائدین کی شرکت خاجہ اللہ بخش نے وزیر ایلا کی دستار بندی کی آپریشن ڈیویزن فیسکو میوالی میں آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو ورکرز یونین کی علامتی ہرطال دفاتر کی تعلیٰ بندی پاکستان بار کانسل کا کل ملک بھر میں ہرطال کا اعلان موڈل کوٹس کے خیام اور نیو جوڈیشل پولیسی میکنگ کمیٹی کے فیصلے کے خلاف ہرطال کا فیصلہ کیا سیکرٹی پاکستان بار کے جانب سے نوٹیفیکیشن جاری جلالپور پیروالا کے نواحی علاقہ خان بیلا میں ڈکیٹی کی وارتاب مضاہمت پر ڈاکو کی فائرنگ سے ایک شخص جا بھگ ڈاکو فرار اہل علاقہ کا احتجاج مہاولپور کے علاقے فیضواح میں راستے کے تنازے پر جگڑا زمیدار کا ساتھیوں سمیت ایک ہی خاندان کے پانچ افراد پر تشدد زخمی تشویشنہ کھالت میں ٹی ایچ کے سکال منتقل متاثرہ افراد کا حکام والا سے نوٹس لینے کا مطالبہ لودھا میں مخالفین کو جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کے خواہشمان دو افراد خود حوالات جا پہنچیں لکیتی اور اگواہ کی جھوٹی اطلاع دینے والے ملزمان کو سٹی پولیس میں حراست ملے کر وہ قدمہ درج کر لیا ملتان زلہ کچہری میں دورانے بہر سائل کی وقیل سے تلخ کلامی کا معاملہ ایڈوکیٹ رائے ساکت سے جھگڑا کرنے والے دونوں سائلین محمد شفی اور عبدالشکور گرفتان موڈل کورٹ ملتان میں اگواہ اور قتل کیس کی سماعت لیندین کے جھگڑے میں اگواہ کر کے قتل کرنے والے ملزم کو عمر قید کی سزا کا حکم ملزم کو مقتول کے ورسہ کو دو لاکھ روپے معافضہ ادا کرنے کا بھی حکم بہاولپور کے نواحی علاقے واحی حسین میں پانچویں کلاس کی طالبہ پر تیچر کے تشدد کا معاملہ سویرہ کا کہنا ہے کہ تیچر نائلہ کے تھپڑ مارنے کے باعث بے ہوش ہوئی جب کے سی ایو ایڈوکیشن چودری عبدالغفار کا کہنا ہے کہ ذمہ دار تیچر کے خلاف سخت کاربائی کی جائے اور بہاڑی میں ہفتہ ہے صفائی مہم ناکام شہر بھر میں گندگی کے دھیر شہر کے این وست میں موجود فیلت ڈیپو شہریوں کیلئے وبال چاند کچھرے کو لگی آگ نے کر دیا سانس لینا محال سرکاری کولونی اور دفاتر کے درمیان فیلت ڈیپو سواریا نشان